عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت امیت حاصل ہے اور رمضان مبارکی وہ باورکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس مہینے میں ایک رات لیلت القدر ایسی آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے حضرت علی نے فرمایا اے لوگو رمضان کا انتظار کرنا مومن کی نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی ہے کیونکہ رمضان کا چاند اللہ کی طرف سے انسانوں کیلئے رحمت کا اعلان ہوتا ہے جب رمضان کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو فرشتے رحمتیں اور خزانے ہاتھ میں لیے زمین پر پھرتے رہتے ہیں کہ کھون ہے وہ اللہ کا بندہ جو رحمت والے مہینے میں اپنے گناہ معاف کروائے گا اللہ کی رحمت کے انعامات لے گا اپنی مرادیں اور دعائیں پوری کروائے گا تو اے لوگو جب بھی رمضان کا چاند دیکھو تو اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اور اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر وہ دعائیں اللہ سے مانگنا جو تم اللہ سے چاہتے ہو کیونکہ اس پر اللہ انسان کی ساری دعائیں قبول کر دیتا ہے صحابہ نے پوچھا یا علی اگر کسی کی نگہ رمضان کے چاند پر نہ پڑے تو وہ کیا کرے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند ظاہر ہونے کی خبر سن لو تو اسی بل فوراً یہ عمل کر کے اللہ سے اپنی دعائیں مانگ لو انشاءاللہ تمہاری ہر دعا ہر مراد پوری ہو جائے گی موسیقی